آج ایک ایسی ڈش کی بات کرتے ہیں جو ہزاروں سالوں سے انسان کے کھانے میں شامل ہے غریب ہویا امیر سب ہی اسے اپنے انداز سے پکاتے ہیں اور بالخصوص پاکستان میں بلوچ قوم اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ جو حدیث شریف میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین کھانا روٹی کا سرید تھا اور اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا برکت تین چیزوں میں ہے مسلمانوں کے اجتماع سرید اور سہری کے کھانے میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرید تیار کیا یہ ڈش روٹی کے ٹکنوں کو گوشت کے شوربے میں بھگونے سے بنتی ہے اور اس میں بوٹیاں بغیرہ بھی شوربے میں مکس ہو جاتی ہیں اور اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں عالمی بابا کے دنوں میں جب سانس کا انفیکشن بڑھتا چلا جا رہا ہے تو نبراسکا یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق فیپڑوں کے انفیکشن میں یہ بہت مفید ہے اور سوپ پینے سے جو ایک خاص فیلنگ سے آتی ہے وہ بالکل مسل ریلیکسنٹ کی طرح ہے اور اسے جسم کو سکون ملتا ہے اتمنان ملتا ہے پٹھو کو اور ذہن کو بھی بہت زیادہ فرحت حاصل ہوتی ہے تو گوشت روٹی سے بنی ہوئی یہ سپیشل ڈیش یعنی سرید اس میار پر پورا اترتی ہے اور غزائیت سے تو بھری ہوئی ہے ہاں اگر اس کو گاڑا کرنے کے لیے کوئی تھکنر ڈالا جا رہا ہے یا نمک اور مثالہ جات زیادہ اس میں ہیں تو وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے بہترین یہ ہے کہ یہ ایزی ٹو کک ڈیش اپنے گھر میں بنائیے اور ایسی چیزیں ڈالیے کہ یہ وائٹیمنز اور منرل سے بھر جائے اور بالخصوص بچوں کو ضرور دیجئے گا انشاءاللہ قوت مدافعت میں یعنی پار آف ایمینٹی میں زبردست اضافہ ہوگا اور نزلہ زکام جیسی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ان سے بھی بچت ہوگی اور ایک بات یاد رکھے گا یہ جو کھانے کے آغاز میں سلاد اور سرید یعنی سوپ ٹائپ چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے اس سے انسان اوور ایٹنگ سے بچ جاتا ہے جو بہت بڑا پرابلم ہے آئیے ایک حدیث پاک سنا کے اپنے اس کلپ کو اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام عورتوں پر عائشہ کو اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح تمام کھانوں پر سرید کو موسیقی موسیقی